سرفراز اب یہ صرف ایک کرکٹ نہیں رہا پی ایس ایل فور آٹ میچز ہوئے پورے مطلب شہر کے لیے ملک کے لیے فیسٹیول بن گیا ہے تو مزید آپ اس میں کیا کہیں گے کہ پی ایس ایل فائی بھی ہونے جا رہا ہے مطلب کیا پیغام دیں گے دیکھیں بالکل جس طریقے سے ابھی دو تین دن پہلے جو امران بھائی نے بکھایا کہ پی ایس ایل جائے ہو انشاءاللہ اگر سال جو پاکستان میں ہوگی اور بالکل ہونی چاہیے کیونکہ جس طریقے سے یہاں پہ لوگوں نے ریسپونس کیا ہے چاہے کراچی میں ہو چاہے لاہور میں ہو جس طریقے سے لوگوں کا ریسپونس رہا ہے کرکٹ دیکھنے کا جس طریقے کا جوش لوگوں نے دکھایا جو بالکل پاکستان میں ہونی چاہیے اور اسی سے ہی ہمارے کرکٹ ایمپروو ہوگی جو کرکٹ کا میار جو ہے جو پچیس کا میار جو کرکٹ کا میار یہاں دیکھنے کے مل رہا ہے میں سمجھنا کہ شاید دوبائی اور شارجہ میں بھی اتنا نہیں تھا جو سکورنگ رنگ جو بیٹسمن یہاں پہ شورٹ کھیل رہے ہیں جتنی کالیٹی اور کی پچیس یہاں پہ موجود ہیں اگر یہاں پہ کرکٹ زیادہ ہوگی تو پاکستانی کرکٹ بہت ایمپروو ہوگی سرپراز پچھے ایڈیشن میں ہم نے دیکھا کہ بہت قریب جا کر آپ لوگ جو ہیں ہارے ہیں تو اس بار کل کے میچ میں پشاور نے بڑا زبدست رنس بھی کیے دوسرز اوپر رنس کیے تو کتنا پریشر ہوگا کیونکہ آپ کا اپنا شہر ہے اپنا کراؤڈ ہوگا تو یہاں پہ جیتنے کے لئے دیکھیں فائنل جیتنے کا تو آپ کو گارسی بات ہے ایڈا کیاپٹن جو ہے وہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ تیم جیتے ہیں ہم تین بار جو ہیں اتنے قریب آئے اور قریب آکے نہیں جی سکے تو خوشی یہ جو کی سامنے ہماری سٹرانگ ٹیم اٹڈونیمنٹ کی سب سے بیس تیم ہے جس کی بیس بولنگ آئین ہے تو ہم بھی کوشش کریں گے جس طریقے تھے ہم نے راؤن میسیج میں ان کے خلاف اچھ سے کرکٹ کھلنے کی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ فائنل میں بھی اس سے زیادہ اچھ سے کرکٹ کھلنے کی کوشش کریں گے سرفاز کوئٹا کے ساتھ ایک لفظ لگ گیا ہے چوکر تو کیا بڑے میچوں میں آ کر جو ہے ہمیشہ آپ کی ٹیم ہار جاتی ہے اس دفعہ کیا اس تاریخ کو بدلنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اور آپ کے ٹیم میں کئی پلے ریسے ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے تو کیا یہاں کھلنے کا تجربہ جو ہے وہ کچھ کام آئے گا چوکر کس نے لگایا ہے چوکر لگایا ہے ابھی ابھی آ رہا ہے بید بھائی ہے آپ نے لگا دیا چوکر نہیں دیکھیں کوشش کریں گے جائر سی بات اب تو سوالی بولی ہے آپ نے تعلامت دوبارہ کرنے پلیز دوبارہ کرنے کراچی ہے کراچی ہے کراوڈ ہے اور ہمیشہ سے کراچی ہے کراوڈ نے جس طریقے سے ساری ٹیموں کو رسپانس کیا ہے وہ بہت ہی زبردستا میں سمدھا ٹھیک ہے کراچی کی ایک ہوم سپورٹ تھی ٹیم کے لیکن جس طریقے سے کراچی ہے کراوڈ نے رسپانس کیا چاہے زلمی کھیلے یونائٹیڈ کھیلے کوئیٹا کھیلے تو کراوڈ بلکل جو ہے وہ دنوں ٹیموں کے لئے زبردست اور ہم یہاں پہ کراچی میں رہتے ہیں تو ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اپنی ٹیم کو یہاں پہ جتوائیں میچز اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ جو عبید بھائی نے ٹیگ لگایا اس کو نہ لگنے دیں اپنے پر سرفراز پندرہ فروری کو کوئیٹا نے زلمی کو ہرایا پھر چار مارچ کو ہرایا جس دن وارسن نے ایک آنوے رنس کے کھیلے تھی پھر عمر نے پچھتر رنس بھی ایک اننگز کھیلے آپ لوگ پرسوں بھی یہاں جیتے ہیں تو کراچی کے اندر شین وارسن کا آنا کوئیٹا کے لیے کتنا فائدہ مند اس فائنل کے لیے ثابت ہو سکتا ہے اور سپیشلی عمر بھی آپ کے لیے میچ بھی نہیں اننگز کھیل رہے ہیں دیکھیں دونوں ہمارے جو ہیں مین پلیئر ہیں اور جہاں تک رہی شین وارسن کی بات تو وہ ہمارے لیے ٹونیمنٹ میں اچھا کھیلتے ہیں اور ہمارے مین پلیئر ہیں اور ہمارے خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک جو ہمارا ٹاپ پلیئر تھا کل بھی اگر ظلمی میچ جیتی ہے جو ان کے ٹاپ پلیئر ہیں کارمان اکمل یا امام الحق جو ان کے ٹاپ کے پلیئر ہیں وہ رنس کریں گے تو ٹیم جیتی گی تو ہماری بھی انشاءاللہ ڈیپینڈ کریں گے ہم لوگ کے شین وارسن ہمارے پاس ہے ریلی روسو ہے احسان علی اچھا کھیل رہے ہیں احمد شہزاد ہے عمر اکمل ہے جو ہمارے ٹاپ پلیئر سے خلاف کھیلا ہے دیکھیں بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہو گیا عمر اکمل ورسز کامران اکمل تو یہ کیسا لگتا ہے بڑا دیکھیں اب یہ تو کرکٹ ہے اب اس میں تو آپ ایک دوسرے کے اگرز کھیلتے ہیں ڈومیسٹک میں بھی کھیلتے ہیں تو اب اس پر تو کیا میں کہہ ستنا ہوں بھائی بھائی کے لگے وہ بھی اپنی ٹیم کے لگے اور عمر بھی اپنی ٹیم کے لگے اور جہاں تک چین واشنگ کے لگے وہ ایک ایسا بڑا پلیئر ہے جو کہ جب وہ کھڑا ہوتا تو وہ اکیلا ہی مجتا تھا اور اس کی یہ خاص بات اگر آپ اس کی جتنی بھی اننگ دیکھیں چاہے وہ اسچلی سے کھیلا ہو یا وہ کسی اور لیگز میں بھی کھیلتا ہے یا پی اے سل میں کھیلتا ہے تو جب وہ کھڑا ہوتا تو وہ اکیلا ہی مجتا تھا تو ابیسلی وہ ایسا پلیئر ہے جس سے ٹیم جو ہے وہ جڑتی ہیں سرفراز ہم نے دیکھا ٹروفی جب نیچے گئی تو نہ آپ ٹروفی کو اٹھانے کی حق میں تھے نہ ڈیرن سیمی تو اس دوران آپ دونوں کے درمیان کیا باتیں چل رہی ہیں جو بہت آنا پسند کر رہے ہیں نہیں نہیں ان کی خواہش تھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں ٹروفی کو ہاتھ نہیں لگا ہوں گا کچھ سوچ کیا تھے وہ اس وجہ سے انہوں نے ہاتھ لگا ہے سرفراز سیمی نے تو آپ کے خلاف بڑی حکمتی حملی بنا لی ہے وہ بتا بھی نہیں رہتے لیکن وہ کہہ رہے تھے کل میدان میں دیکھیں گے تو شین واسٹرن کے خلاف بھی جو ہے نا وہ کافی پلان تیار کیے ہوئے ہیں تو آپ نے سیمی کے خلاف کوئی پلان تیار کی ہے اور دوسرا یہ کہ کراوڈ کا پریشر آپ پہ بہت ہوگا سیمی کی بنسبت نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے پریشر دیکھیں کراوڈ میں نے پہلی بھی منشن کیا کراوڈ جو ہے وہ نیوٹرل ہے بہت زیادہ ہاں کراچی کو سپورٹ تھی جب ہم بھی کوٹیکس کھیل رہتے تو ایک ہوم ٹیم کا ایڈوانٹو جو ہے وہ ہوم ٹیم کو ملتا وہ ملنا بھی چاہیے بلکل اور کراوڈ نے سپورٹ بھی گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کل کراوڈ جو ہے وہ نیوٹرل سپورٹ کرے گا دونوں ٹیموں کو سپورٹ کرتا با رہا ہے تو راوڈ اور جہاں تک رہی پلاننگ کے بعد وہی پلاننگ کر رہے ہیں تو ہم نے بھی پلاننگ کر کے ہی آئیں گے ایمپورٹنڈ میچ ہے فائنل میچ ہے اور دونوں ٹیمیں راؤنڈ میں بھی آپس میں کھیل چکی ہیں جو اچھی طرح دونوں ٹیموں کا آئیڈیا ہوگا کس کے کیا مینی پلائر ہیں کس کی کیا خامی ہے تو انشاءاللہ پوری تجاری کے طرح ہم بھی آئیں گے اور کوشش کریں گے اچھا چھلیں سرفراز میں نے ڈیرن سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ بیٹنگ سیکنڈ یہاں پہ ہر ٹیم کے لئے بہت مشکل رہی چیز ہم نے دیکھا نہیں ہے تو مطلب ٹوس ہارنا یا پہلے بال کرنے کا ڈیسیشن کتنا عدد اس سے فرق پڑتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فواد احمد پہ کیا پروگرس ہے دیکھیں فواد احمد کی تو پروگرس یہ ہے کہ کل میری ان سے ملاقات ہوئی تو کافی ان کے ابھی سوائلنگ ہے ہوت پہ اور ان سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ میش والے دن آ کے چیک کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ آج بھی پریکٹس پر آ پائیں گے تو امید ہے کہ دیکھیں وہ آ کے میش میں بالنگ کریں گے تو ان سے میری بات ہوئی اگر وہ کمفرٹیبل فیل کریں گے تو میش چلیں گے اور نہ وہ اس چیز کے رسٹ نہیں لیں گا فائنل میش ہے تو انہوں نے یہ بات کہی ہے تو باقی انشاءاللہ فائنل والے دن آ کے دیکھیں گے اور جہاں تک رہی بات دیکھیں بڑا میچ جو بھی ہوتا ہے تو اب اسی ٹیم میں چاہتی ہیں کہ جو ہے وہ پہلے بیٹھنگ کر سامنے والے ٹیم کو اندر پر شکریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہے کہ پچھے یہاں پر موجود ہیں اگر ون نینٹی ون ایٹی بے سامنے والے ٹیم سکور کرتی ہیں سب سے امپورٹن میں نے پہلے بھی گاتا بھی گہنے کہ اگر آپ کے ٹاپ آرڈس ہاں آپ دیکھیں دونوں ٹیموں کے پاس جو ہے نا وہ ڈیفرن ٹائپ آ وشٹنٹ اگر آپ ان کی ٹیم کو دیکھیں گے تو آپ ان کے پاس ٹاپ کالٹی اور فاس بولنگ موجود ہے جو کہ ون فورٹی پلس پہ بولنگ کر رہے ہیں سارے بولنگ اگر ہمارے پاس آپ ترو آؤٹ دیکھیں گے تو ہمارے پاس میٹس رہا ہے ہماری بولنگ بھی اچھا کر رہی ہے فاس بول اچھا کر رہا ہے سویل تنویر اچھا کر رہا ہے اس کے بعد برابو ٹیم میں آیا ہے انہیں بھی کئی نکنے چیپن کیا لیکن جو ہماری جو مین فیکٹر ہے وہ ہمارا بیش میں بکٹ لینے جو نواز اور فواد احمد ہمارے لئے بہت اچھا کر رہے تو ہر چین دونوں ٹیموں کے پاس اپنی اپنی سٹرنٹ ہے دونوں ٹیم اپنی سٹرنٹ پہ کھیل رہی ہیں دیرن what is your game plan for the final against Kota can't tell you that sir that's for me and my team that you have to watch wait for tomorrow's match to see hello Darren batting second at this wicket has been very difficult for the side we have seen and do you think losing the toss or choosing to you know ball first gets a bit unfair or unlucky for the chasing team i think so far you know the team is batting first with no scoreboard pressure have been able to set a good total of over 180 and you know in a do or die game you know runs on the board has always proven you know to add to add pressure to the opposition chasing so maybe something we could look at but ideally when the weekend is so good you would want to bowl first just set phones off bro yeah normally you want to win the toss and want to bowl first but so far it's proven batting first seems to be the better option Sami first of all you are the I think second citizen of Pakistan after St. Lucia my question is that your only loyalty is with Bishawar Zalmi you have been leading them since the last four years what is it like to be leading Zalmi and this is your third final so how are you looking forward to topple Kueta because they are rated as the favourites right now I like to be the underdogs you know to be fair Kueta is playing some good cricket well you know Zalmi as you can see the way we play yes I'm the captain but we have so many leaders in the team you know as a captain I encourage you know guys to be leaders in the dressing room so you would see you know Chris Jordan Wahab Riaz even Misbah when he plays you know always talking to the bowlers you know and our the key for us is that our bowling unit has been pretty much the same from from day one I remember our son you know making his debut as an emerging player for us and the way he's progressed with Wahab leading the pack you know sharing his experience I think it's been good plus we've had some good players you know not superstars but guys who are effective in the dressing room and it makes my job easier to lead the side making it to free consecutive finals it is an achievement for the team but you know tomorrow winning the final is what that will really be the icing on the cake Barron Shane Watson played brilliantly throughout the tournament so what will be your strategy against him in the final Shane Watson has been a pain for us he's pretty experienced he's enjoying his form you know Krita has had the better of us throughout the season you know but I always tell my boys you know everything in life happens for a reason if it's one time you choose to beat them why not in the finals when it really matters so again you know hopefully tomorrow it's another crack over game and we find ways and means to execute our plans well against them because we will need that and we end up victorious but that Shane Watson guy has been a pain for me man Sammy this is Muzalman from here I want to ask two questions from you the one is Wendy's is normally known as producing young talented batsmen but we have seen that PSL has so far failed to produce a young batsman so what would you like to recommend on it and my second question as my colleague said that almost you are now a citizen of Pakistan and we have given you additional name a khan so what would you like to say on this I think it's unfair to say that the PSL has not produced young batsmen I think the quality of bowling here in the PSL I think it's it's the best I've seen or the best I've played in you keep seeing young players evolving and to me that's what you want when you have a Premier League where locals mixed with internationals you want to see the progress we've seen Hassan Ali we've seen Fakazaman we've seen Shaina 3D you've seen young Moussa and every year you keep on producing so it's been difficult for batsmen to score runs come in and score runs but you see the experience Pakistan cricket is in good hands as for the second part of your question you know I've been called many names before but the legal name my mum gave me is Darren Sami so I'll keep that I'll have to ask for her permission first Darren I have two questions one is that about your fitness are you fully fit and you are you are the face of PSL you are playing in UAE there was empty stadium but in Pakistan there is going to be held 8 match in Pakistan it was fully crowded full jam-packed stadium what do you think the 5th session will be held complete in Pakistan the 5th season of PSL I'm not the one who decides that I'm asking your desire I can't answer that question I'm not the one who decides that when I know in my calendar when February come I'm just excited to be playing in the PSL whether it be in Dubai whether it be in Abu Dhabi Sharjah Pakistan you know you must admit the games they have been really really exciting the crowd has been electric you know and it shows that you know this part of the world has been starved from from excitement from the fans you know watching the stars play and all the guys who've been here have enjoyed playing here you know no sportsman want to go out and compete where the fans are are not full in the stadium so but for me that's a decision for the for the organizers of the tournament I do feel the Dubai factor brings a special appeal to the stars to come through but like I said you know this leg of the tournament is one I always look out for you know because the atmosphere here is one of the best I've played in I have played every game man so that means I'm fit to play Semi you know you are one of the popular most popular foreign player in Pakistan do you satisfy your current performance in PSL I think now I'm at a stage of my career where my my personal performance is not really the main factor for me you know as a captain as a leader if I could you know build leaders in the team you know if I could put the team in put a team together where you know guys are improving and so far as you've seen in the tournament when I've performed is really when my team really need me to perform but I'm quite happy with the way things are going you know I can't bowl but you know we have guys who've just we have the leading wicket taker I think in our in our in our camp and my bowling unit has just been amazing you know we have Wahab Riaz who I think is still you know the quickest bowler going around I'm just I'm still shocked that you know he's not playing for for Pakistan you know I think the combination of of Hassan and Wahab has been very very successful for for Sami and I think you know if used wisely he still has an impact in in Pakistan in cricket but and the I I